بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں یہ بزنس آئیڈیا ہے لمبے پاپٹ بنانے کا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو اس کاروبار کے حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن دینے والے ہیں کہ یہ کاروبار آپ لوگ کیسے شروع کر سکتے ہیں کتنی انویسمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں اور اس سے کتنا آپ لوگ مہانہ کما سکتے ہیں یہ تمام تک تفصیل اسی ہی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں تو ویڈیو کو سب سے پہلے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ تک بروقت اور بہ آسانی سے پہنچتا رہے ہیں دوستو یہ جو پاپٹ بنانے کا کاروبار ہے بہت ہی بہترین اور کامیاب کاروبار ہے یہ پروڈکٹ آپ لوگ کو ہر دکان پر ضرور مل جائے گی اور اس میں اچھا خاصا منافع بھی رکھا ہوا ہے چھوٹی سی انویسمنٹ ہے اور یہ کاروبار میں خاص کر کے اپنی بہنوں کے لیے لے گی آیا ہوں بہنوں کے لیے جو گھر پر کاروبار بیٹھ کر شروع کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین اپریچنٹی ہے کہ وہ یہ کاروبار شروع کر کے اپنے گھر سے ہی کمائے تو یہ کاروبار کیسے ہوگا کتنی انویسمنٹ ہوگی کون کون سی چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ڈسکیشن کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ کو کون کون سا رامٹیل چاہیے ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ کو کچھا پاپڑ چاہیے ہوتا ہے جس سے یہ پاپڑ تیار ہوتا ہے یہ پہلے کچھا پاپڑ ہوتا ہے پھر اسے فرائی کر کے مارکیٹ میں لائے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کچھا پاپڑ آپ لوگ کو مارکیٹ سے لے کے آنا ہے جو کہ 35 سے لے کر 45 روپے تک کے درمیان کیجی کے حساب سے آپ لوگ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ لوگ کو اوئل چاہیے ہیں جس میں آپ لوگ اس کو پاکائیں گے اوئل اچھی کھولٹی کا ہو جس میں آپ لوگ کا پاپڑ مزیدار بن بھی جائے اور آپ لوگ مارکیٹ میں سے بیچیں تو لوگ پسند بھی کریں اس کے بعد جو تیسرا پروڈکٹ آپ لوگ کو چاہیے اس پیکنگ کے لیے دوستو دیکھ سکتے ہیں سیمپل سی شوپر ہے اس میں کوئی بھی پرنٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی بلکل سیمپل سی یہ شوپر ہے اور دیکھیں یہ 3000 روپے والی ایک سیلنگ مشین آتی ہے اس کی مدد سے اسے پیک کیا گیا ہے آپ لوگ اگر دیکھ سکتے ہیں کلوز لی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسے چھوٹی سی مشین سے پیک کیا گیا ہے تو آپ لوگ یہ چھوٹی سی مشین بھی پرچیس کر سکتے ہیں اور ایسی شاپر آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں یہ کیجی کی حساب سے بھی مل جاتی ہیں مطلب آپ لوگ کو آدھے روپے گی یہ جو شوپر ہے یہ بھی پڑ جاتی ہے پھر آپ لوگ کو کچھ مسالے لینے ہیں اگر آپ لوگ مسالے والا پاپڑ بنانا چاہتے ہیں تو مکس مسالے لینے ہیں جن میں آپ لوگوں نے ان پاپڑ کو ملانا ہے اور آپ لوگوں نے پاپڑ مارکیٹ میں لے کے آنے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو ایک فرائر چاہیے آپ لوگ بڑی کڑھائی بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ کو گیس کا انتظام ہونا چاہیے گرب کی ہی گیس استعمال کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو لائٹ کا جو ہے وہ خاص کوئی انتظام نہیں چاہیے کیونکہ لائٹ پر چلنے والی ایک سمپل سی ہی مشین ہے جو چھوٹی زی تین ہزار روپے والی پیکنگ مشین ہے یہ مشین آپ لوگ اپنے گھر کے کسی بھی بھی لائٹ پر چلا سکتے ہیں اس کے لئے الیکٹرسٹی کی ضرورت نہیں ہے اور جو گیس ہے وہ بھی گھر کا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اب دوستو میں بات کروں کہ یہ پاپڑ آپ لوگ مارکیٹ میں کیسے سیل کرتی ہیں اور ایک کیجی سے کتنی پروڈکشن ہو سکتی ہے دوستو اس میں نو پاپڑ کے دانے ہیں اور ایک کیجی جو پاپڑ ہے وہ پینتالیس یا پینتیس روپے تک کام مل جاتا ہے یہ کولیٹی پر ڈپنڈ ہوتا ہے کہ پاپڑ اچھی کولیٹی کا ہے کس کولیٹی کا ہے آپ لوگ جو استعمال کریں کہ اس حساب سے آپ لوگ اپنی پروڈکشن لگا سکتے ہیں تو دوستو ایک کیجی سے کم سے کم سو سے آپ لوگ کے جو ہے پیسے دس روپے والے پیکٹ بن جاتے ہیں یہ دکاندار کو آپ لوگ دس روپے کا سیل کریں گے اس پر خرچہ کتنا آ جاتا ہے ہم اس پر جو مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں اس کا خرچہ مانیں گے اس پر جو کتنا گھی استعمال ہوتا ہے وہ خرچہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کی جو شوپر ہے اس کی کوسٹ ایڈ کریں گے اور دیگر چھوٹے موڑے جو اخراجات اس میں آ جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے تو دوستو اس میں جو ٹوٹل ہمارا خرچہ آ جاتا ہے وہ کم سے کم صرف اور صرف تین سے چار روپے تک آ جاتا ہے کیونکہ یہ پاپٹ بلکل ہی باریک ہوتا ہے اور اس میں زیادہ وزن بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک کیجی میں ہی آپ لوگ کو زیادہ مل جاتا ہے تو زیادہ پروڈکشن آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں ایک پیکٹ میں نو دانے ڈالنے ہیں آپ لوگوں نے اور دکاندہ اسے دس روپے تک کا سیل کرے گا اور آپ لوگ جو ڈسٹیبیٹر کو دیں گے اسے آپ لوگ یہ کم سے کم پانچ سے چھ روپے کا نہیں ہے مطلب ایک پیکٹ کے پیچھے تین روپے آپ لوگوں نے لگانے ہیں اپنے تین روپے آپ لوگوں نے ایک پیکٹ کے پیچھے خرچہ اپنا بچا لینا ہے تو اسی صاف سے اگر دن میں ہم ایک ہزار پیکٹ سیل کر لیتے ہیں تو ایک ہزار پیکٹ کے پیچھے تین روپے تک کی بجت مل رہی تو ہمیں مل جاتے ہیں یہ تین ہزار روپے تو دوستو دیکھا کہ چھوٹے سے کاروبار سے گھر سے یہ شروع ہوتا ہے نہ کوئی برینڈنگ ہے نہ کوئی اس پر پروڈکٹ برانڈ لکھا ہوا ہے اور یہ چیز آپ لوگ کو ہد دکان پر ملے گی چاہے بچے ہوں بڑے ہوں سب ہی اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ ہیلتھی چیزیں ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ اچھے طریقے سے بنائیں گے اچھے آئل سے بنائیں گے تو یہ اچھی چیز تیار ہوگی اور لوگ زیادہ پسند بھی کریں گی اگر آپ لوگ خواب طریقے سے بنائیں گے گھٹیا آئل سے بنائیں گے تو آپ لوگ اس سے نقصان بھی پائیں گے اور آپ لوگ کا پروڈکٹ مارکیٹ میں چلے گا بھی نہیں تو میں یہی آپ لوگ کو کہوں گا کہ آپ لوگ اچھی پروڈکٹ بنائیں مہنگا والا ایسا پاپر پرچیز کریں اور انہیں پیگ کر کے آپ لوگ مارکیٹ میں سیل کر لیں تو دوستو انویسٹمنٹ کی بات کریں تو انویسٹمنٹ چالیس ہزار روپے کی صرف حسل چالیس ہزار روپے کی جس سے چھوٹی موڑی میشنری آپ لوگ پرچیز کر کے اپنا یہ کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اب تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگی پسند آئے تو ہماری اسے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں فرقیسی اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیار کو تھیال رکھیں اللہ حافظ